رعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو ہمیں ہمارا حق ملے تو میں دوسروں کی حقوق ادا کرنے ہوں گے جب ہم دوسروں کی حقوق ادا کریں گے اپنے فرائز ادا کریں گے تو ہمارے حقوق ہمیں خود بخود ملچیں گے حضر اکرام یہ صرف ایک دفعہ ہی ہمارا یہاں پر جو ہے نا وہ آنا ہے اس دنیا میں بہت جلد ہم نے واقعہ بن جانا ہے اس دنیا سے چرے جانا ہے لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جی ڈاکٹر اقرار احمد خان وغیرہ ورسی ڈی جی انٹی کریپشن اسٹیبلشمنٹ وغیرہ گریٹ پیٹیشن نمبر نائن زیرو ٹو فور بٹا دوزار اکیس ہے جسٹس اسچد جعوید گریوال صاحب نے اس کیس کو سنا ہے اسے نریڈ کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی ویب سیٹ پر ٹو زیرو ٹو فور ایل ایچ سی ڈیبل تھری ایٹ سکی یہ ایک پیٹیشن دائر کی گیا ہے آرٹیکل ون نائنٹی نائن کانسٹیوشن آف اسلامی رپبلک آف پاکستان کے تحت کہ جو ایف ای آر جو ہے پیٹیشن کے خلاف وہ ختم کی جائے سے کوئیش کیا جائے جو کہ ایف ای آر اس کے اوپر درج کی گئی تھی جس میں چار سو نو چار سو اٹسٹ چار سو اکتر چار سو بیس پاکستان پینل کورٹ اور ساتھ اس کے سیکشن پوائنٹ سو دو پریونشن آف کرپشن ایکٹ نائنٹین فورٹی سیون ریجسٹرڈ پی ایس اے سی اے تھا انٹی کرپشن کے قانون کو بھی لگایا گیا اور فراڈ کے کیس اس کو بھی لگایا یہ سرکاری بناظرم ہوگا تو اس میں جو ایشو ڈسکس کر رہے ہیں ہم اپنے اس گفتگو میں اس کے اس کے والے سے کہ کیا ہائی کوٹ in what cases ہائی کوٹ can quash ایف ای آر کون سے cases میں ہائی کوٹ جو ہے وہ ایف ای آر کو ختم کر سکتی ہے ایف ای آر می بھی quash by ہائی کوٹ where court is satisfied that investigation is launched with malified intention and without jurisdiction اگر دالت مطمئن ہو جائے کہ جو ایف ای آر کا اندراج ہے وہ آہ جو ہے وہ درست نہیں ہوا اس میں جو ہے وہ بغیر اختیار کے یہ کیا گیا ہے اختیار نہیں تھا اس طرح کے مقدمہ درج کرنے کا اور جوٹھی ایف ای آر درج کی گئی ہے جرم سرزد نہیں ہوا تھا تو ان حالات میں honorable court کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آہ جو ہے وہ ایف ای آر جو ہے قویش کر سکتی ہے ہائی کوٹ is usually hesitate to interfere with ongoing investigation because the role of investigation agency and the judiciary are meant to compliment each other عام طور پر جو عدالت ہے وہ جو investigation ہو رہی ہوتی ہے investigation agency کر رہی ہوتی ہے اس پر ہم داخلت نہیں کرتی کیونکہ وہ investigation کر کے عدالت کے پاس لائے گی تو تب بھی عدالت کسی فیصلے پر پہنچے گی but both need to work independently to balance individual freedom with law and order دونوں کو عدالت کو بھی اور investigation agency کو بھی خود مختارانہ انداز میں independently جو ہے وہ اپنا اپنا کام کرنا ہوتا ہے تاکہ کسی بھی شخص کی جو آہ آزادی ہے قانون کے تحت اس کو ممکن بنایا جا سکے لیکن this does not mean the court can not dismiss our first information report F.I.R. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدالت جو ہے F.I.R. کو dismiss نہیں کر سکتی if it believes the investigation was started with bad intentions and without proper authority اگر عدالت اس بات کا اسے یقین ہو جائے کہ یہ جو investigation کی گئی تھی یہ intention درست نہیں تھی نیت میں فطور تھا اور اس کا اختیار بھی نہیں تھا تو عدالت ایسی جو judgment ہو ایسی F.I.R. جو ہوگی اسے ختم کر سکتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ